بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بات کرو میں آج پچیس بائی پچاس فٹ پلات کے بارے میں ڈبل سٹوری یہ پلان ہے اور کارنر پلات ہے سٹائل نمبر ہے یہ انتالیس ترٹی نائن تھرٹی ایئٹ سٹائلز اٹھتیس سٹائلز اسی سائز میں اس سے پہلے جاری کیے جا چکے ہیں میرے چینل پر اپلوڈ ہیں پلی لسٹ میں جائیں گے آپ چینل کی پلی لسٹ میں جائیں تو آپ ایزی لی وہ سرچ کر سکتے ہیں مکمل اٹھتیس کے اٹھتیس ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں اسی سائز میں ڈیفرنٹ ڈیزائنز ہیں اور یہ ڈبل سٹوری ہے یہ ہے اس کا گرانڈ فلور پلان اور جبکہ یہ ہے اس کا فرسٹ فلور پلان چلتے ہیں اس کی ڈیمنشنز کی طرف چیک کرتے ہیں اس کے سائزز ہم فرسٹ آفال باز کرتے ہیں گرانڈ فلور پلان کی یہ ہے میرے پاس گرانڈ فلور پلان اور دو طرف اس کے مکانات ہیں بیک اینڈ رائٹ سائیڈ پر جبکہ لیفٹ اینڈ فرنٹ ہے اس کا یہ یہ دونوں طرف اس کے لگتی ہے سٹریٹ یہ ہے اس کا مین گیٹ بات کرتے ہیں اس کے سائزز کی مین گیٹ سے ہم جو ہی انٹر ہوتے ہیں ہمارے پاس ہے کار پورچ کار پورچ کی لمبائی جو ہے میرے پاس وہ ہے ستنہ فٹ یہ سائزز جو ہیں انسائٹ سائزز ہیں اچھا جی ستنہ فٹ اس کی لمبائی ہے اور جبکہ اس کی اگر چڑائی دیکھی جائے کار پورچ کی تو یہ ہے میرے پاس بارا فٹ پانچ انچ یعنی ساڑھے بارا فٹ ایزیلی آپ کی گاڑی کھڑی ہو سکتی ہے گاڑی کے ساتھ ساتھ آپ بائیک بھی ایزیلی کھڑی کر سکتے ہیں اور اچھی کار پورچ وہی ہے جس میں ہم اپنی گاڑی گراہ کھڑی کرنے کے بعد ایزیلی اس کے ساتھ سے گزر بھی سکیں نہ کہ گاڑی کھڑی کر دی جائے تو گزرنے میں پرابلم ہو جائے اچھا جی یہ تھا مین گیٹ مین گیٹ میں فرنٹ پر یہ دو کالمز دیئے گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جس کو پلرز بول دیں یہ کنکریٹ کے بنائیں گے جس میں ہم اپنا مین گیٹ اڈجسٹ کریں گے کار پورچ کے اس سائٹ پر اس گلی کی طرف ہم نے یہ ایک ونڈو دی دی ہے اس کو ونٹیلیشن کے لیے یہ انٹرس کا ڈور ہے انٹرس کا ڈور کے بار ٹی وی لونچ ہے یہ ہے فرنٹ پر اوپننگ اوپننگ کا سائز چھے فٹ پانچ انچ اس کی چھوڑائی اور جبکہ اس کی لمبائی جو ہے وہ ہے چار فٹ چینج یہ ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم کو دیئے ہیں دو ڈور ایک ڈور ٹی وی لونچ کے ساتھ اڈجس ہے اور دوسرا ڈور باہر اوپننگ کی جانب ہے جو بھی گیسٹ وغیرہ آئیں گے ہمارے وہ ہم ان کو آؤٹڈور سے ڈرائنگ روم میں آنے کے لیے یہ دروازہ استعمال کریں گے اچھا جی یہ ہے ڈرائنگ روم اس کا سائز بتاتا چلو بارہ فٹ سات انچ اس کی لمبائی ہے اور جبکہ اس کی چھوڑائی کمپلیٹ جو ہے میرے پاس وہ ہے دس فٹ پانچ انچ یعنی ساڑے دس فٹ یہ بھی ایک اس کو ونڈو دی گی ہے کارپورس کے جانب وینٹیلیشن کے لیے بھی اور ویسے ایک لکھ کے لیے بھی اچھا جی یہ اس کے ساتھ اٹیچ بات ہے اٹیچ بات کا سائز چار فٹ چینج اس کی لمبائی اور چھوڑائی جو ہے کمپلیٹ بات کی وہ ہے چھے فٹ اگر چاہیں تو آپ بات کی ون فیٹ تو فیٹ کم بھی کر سکتے ہیں یہ اس کو دیا گیا ہے وینٹیلیٹر یہ چیز جو ہے وینٹیلیٹر کو شو کر رہی ہے روشندان کو یہ چیز وینڈو کو شو کرتی ہے اور جبکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈورز کو شو کر رہی ہیں تو کبھی دوستوں کا کوئسٹن اکثر آتا رہتا ہے کہ ہم نے بات کی بات میں وینٹیلیٹر بھی بنایا ہے روشندان بھی رکھا ہے لیکن سمیل جو ہے اس کی پھر بھی انسائیڈ رہتی ہے اگزاسٹنگ نہیں ہو رہی کیا وجہ ہے بڑا یہ سمپل سی بات ہے یہ خالی سراخ بنا دینے سے اس کی وینٹیلیٹر کمپلیٹر نہیں ہو پاتی جب تک ہم اگزاس فین نہیں لگاتے تو اس لیے آپ اگزاس فین جو ہے وہ ضرور استعمال کریں اگزاس فین جو ہے وہ ضرور لگائیں تاکہ اس کی وینٹیلیٹر جو ہے اگزاسٹنگ مکمل طور پر اگزاسٹنگ ہوتی رہیں اور ادھر ایک اور بات نوٹ کر لیں آپ کو یہ دیواریں ان دیواروں سے موٹی نظر آ رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کی چھکائی سے زیادہ ہے یہ چار انچ کی دیوار ہے اور جبکہ یہ ہے نو انچ کی دیوار نو انچ کی دیوار مین ڈبل انٹ کی دیوار اڈجسٹ ہوگی اور اس جگہ پر سنگل انٹ پہ ہی ہمارا لوڈ جو ہے وہ برداشت ہو جائے گا بیلڈنگ کا لینٹر کا یہ لوڈ کے حساب سے اس کو اڈجسٹ کیا گیا ہے کیونکہ ایک اچھے میپ کی کالٹی یہی ہے کہ اس میں کاسٹ کم ہو اس میں پیسے کم انویسٹ ہو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیسے ہی پیسے ہم انویسٹ کرتے جا رہے ہیں اور بعد میں بیلڈنگ کی میپ کی کوئی لک ہی نہیں ہو ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے تو اس جگہ پر چار انچ اڈجسٹ ہوتی تھی ہم نے اڈجسٹ کی ہے لوڈ کے اندابت اچھا جی یہ تو ہوا ہمارے اس کے بعد چلتے ہیں کچن کی جانب یہ ہے ہمارے پاس کچن کچن کا سائز دیکھیں اس میں جو دیا گیا ہے یہ چیز شیلف ہے اس میں کنگریٹ کی شیلف بنے گی جس پر ہم اپنا چھلہ اور سنکھ بغیرہ اڈجسٹ کرتے ہیں اور لکڑی کا کام جو ہے کابنٹ بغیرہ وہ بھی اسی ہی سائٹ پر اڈجسٹ کی جائے گی یہ ڈور ہے کچن کا دو ونڈوز دی گئی ہیں اس کو ایک ونڈو تو کار پورچ کی جانب اس جگہ پر اگزاز فین مست لگائیے گا یہ صرف ایک لک کے لیے ہے کار پورچ میں جبکہ یہ والی ونڈو ہماری گلی کی جانب ہے اس میں اگزاز فین مست لگائیں تاکہ کچن کی باپ جو ہے مکمل طور پر آؤٹ ہوتی رہے ورنہ گرمیوں میں آپ کے گھر میں زبردست گرمی رہے گی جس کی وجہ سے بچے بھی گبرا جائیں گی ٹھیک ہے تو چلتے ہیں یہ ٹی وی لانچ کی جانب یہ ہے ہمارے پاس ٹی وی لانچ ٹی وی لانچ بہت ہی خوبصورت مستطیل شیپ میں گیارہ فٹ اس کی لمبائی ہے اور اگر اس کی چڑائی کی بات کریں تو یہ ہے ہمارے پاس سولہ فٹ دو انچ ٹوٹلی مستطیل ٹائپ میں سٹنڈرڈ سائز ہیں یہ سٹنڈرڈ سائز کے مطابق ورک کیا گیا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس سٹیئرز اس کی ٹی وی لانچ میں اس طرف سے اوپر آئیں گے اور ٹرن ہونے کے بعد یہ فرس فلور سے اٹیچ ہو جائیں گی کچھ دوست ٹی وی لانچ میں سٹیئرز ناپسند کرتے ہیں نہیں رکھنا چاہتے وہ کارپورچ میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو سمپل سی بات ہے وہ ان سٹیئرز کو اس جگہ سے اوپر لائیں اور ٹرن کرنے کے بعد فرس فلور سے اٹیچ کر دیں وہ اس جگہ پر اپنی سٹیئرز کو اٹیچ کر سکتے ہیں اچھا جی یہ ہے ہمارے پاس بیڈ روم بیک پر دو بیڈ روم ہیں ان کا سائز دیکھتے ہیں لمبائی ہے اس بیڈ روم کی چوتہ فٹ دو انچ جبکہ چڑائی ہے اس بیڈ روم کی گیارہ فٹ مجھ کے ساتھ اٹیچ ہے دوسرا بیڈ پر اوپننگ میں جانے کے لیے اور یہ ونڈو دی گئی ہے اس کو گلی کی جانب اگزاسٹنگ کے لیے ونٹیلیشن کے لیے اٹیچ بات ہے اٹیچ بات کا سائز دیکھتے ہیں چار فٹ چینچ اس کی لمبائی ہے اور جبکہ اگر چڑائی دیکھیں تو یہ ہے پانچ فٹ یہ اس کو ایک ونٹیلیٹر دیا گیا ہے روشندان اگزاسٹنگ کے لیے تو بات ہو رہی تھی اوپننگ کی یہ ہے اوپننگ اس اوپننگ میں موسٹلی ہم لانڈری کا کام لے سکتے ہیں گزرگر اڈجسٹ کر سکتے ہیں لیکن لانڈری کے لیے یہ اوپننگ موسٹلی یوز ہوتی ہے اور اس کا سائز بتاتا چلوں بارہ فٹ دس انچ اس کی چڑائی ہے اور یہ اوپننگ جو ہے یہ اوپر سے اوپن رہے گی اوپنڈو سکائے ہے یعنی کہ اس کے اوپر لینٹل اڈجسٹ نہیں ہوگا تاکہ پورے گھر میں کراس وینٹلیشن ہوتی رہے اور جبکہ اس کی چڑائی ہے لنبائی ہے سوری وہ ہے فور فٹ سکس انچیز یہ بیڈروم ہے اس بیڈ کا سائز اس بیڈ کے سائز کی طرح سیم ہے اور یہ اٹیش بات اس بات کی طرح سائز سیم ہے اس بیڈروم کو بیک پر یہ ایک ونڈو دی گئی ہے اگزاسٹنگ کے لیے اس ونڈو کو دور کو اوپن رکھیں تو پورے گھر میں کراس وینٹلیشن ہوتی رہے گی یہ تو تھا جی ہمارا گرونڈ فلور پلان چلتے ہیں اب ہم اپنے فرس فلور پلان کی جانب یہ ہے ہمارے پاس فرس فلور پلان آپ دیکھ سکتے ہیں فرس فلور پلان میں بہت بیڈیفل لک ہے بیڈے کی کمپلیٹ لک اس کے فرنٹ الیویشن پر ہوتی ہے بیک پر دو بات سے سینٹر میں اوپننگ اور دو بیڈ بات سائز جو ہے وہ گرونڈ فلور کی جانے ایترہ سیم ہے کچن اور حال کا سائز بھی سیم ہے اسی پر اڈجس کیا گیا ہے لیکن ڈرینگ روم کی جگہ ہم نے اس پر بیک روم اڈجس کیا اور بات اور یہ فرنٹ پر دے دیا اس کو ٹیرس اوپن ٹیرس دیا ہے اس کو یہ اس کے اوپر سن شیڈ کا کچھ ڈیزائن جو ہے وہ اس طرح سے رہے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس آرک پوزیشن میں اور یہ دو گول گول جو آپ کو نظر آیا رہے ہیں یہ پلرز شیئر ضرور کیجئے گا السلام علیکم